موسیقی دوستو دہ بیسک انگریڈینٹس آف کریٹنگ این افیکٹیف فریلانس پروفائل ہم نے بڑا ڈیٹیل سے دسکس کر لیا ہم نے وہ فیکٹرز بھی چار دسکس کر لیا جو آپ کی پروفائل کو چار چان لگاتے ہیں ہم نے پورٹفولیو کی امپورٹنس کو سمجھا ہم نے دسکرپشن کی امپورٹنس کو سمجھا ہم نے باقی ساری چیزیں دیکھیں اب ہم بات کریں گے در امپورٹنس آف کریٹنگ ویڈیو ویڈیو کریٹ کرنا کیوں ضروری ہے دیکھئے میں یہ ضرور بتاتا چلوں کہ میں نے یہ تجربے سے سیکھا ہے اور پیریڈ آف ٹائم کہ ویڈیو ایکچلی is بائی فار the most influential thing when you want to create an impact in a فریلانس مارکٹ پلیس پروفائل as a فریلانسر کیوں دیکھئے ہم بارہا یہ ڈسکس کرتے آئے ہیں کہ آپ کا امپلائر seven oceans across ہے آپ پاکستان میں رہتے ہیں potential employer client آپ کا امریکہ میں ہے آپ مل تو سکتے نہیں مسافہ نہیں ہو سکتا ملاقات نہیں ہو سکتی آپ convince نہیں کر سکتے through your business development skills where you can convince your employer in person کے جنب میں ہی right choice ہوں because I have done such work in the past my prices are competitive I provide quality work and therefore you know I am flexible I am available give me your business it does not work in a freelance marketplace like this اس کی وجہ اس کی وجہ distance آپ کو سو دور ہیں ایک دوسرے سے so what you can do is you can do the same thing which you would do in person by creating a video and video according to the latest statistics if you google you'll find out کہ video is by far the most important business development tool in the current age because video کے through آپ آپ اپس میں ایک دوسرے سے بات کر سکتے ہیں by doing skype conversation by doing webinars by doing webcam conversation اور یا پھر آپ recorded video upload کر سکتے ہیں on youtube where you can convince your employer through the content in the video you are the right candidate for employer's business اب دیکھئے video بنانے کے افیکٹیف طریقے video چار چیزوں پہ مشتمل ہوتی ہے جو میں آج آپ کو بتا رہا ہوں اور اگین یہ وہ چار چیزیں ہیں جو میں نے وقت کے ساتھ سیکھی ہیں میں نے بے تہاشا پیسہ خرچ کر کے لوگوں کے ویبینارز اٹینڈ کی ہیں لوگوں کے سیمینارز اٹینڈ کی ہیں just to understand the importance of effective communication skills and importance of recording yourself on the video because جب آپ ویڈیو میں اپنا content ریکارڈ کر رہے ہوتے ہو اپنے بارے میں بتا رہے ہوتے ہو اپنی expertise کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہو اپنے skill set کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہو اپنے previous experience کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہو اور یہ بتا رہے ہوتے ہو کہ آپ یہ ویڈیو کیوں ریکارڈ کر رہے ہو that is where you leave a positive impact on the minds of your employer so an effective video has to be between the range of 45 seconds to 1 minute 30 seconds so minimum 45 ہوگا اور maximum آپ کے پاس جو length available ہے وہ 1 minute اور 30 seconds کیا ہے یہ میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں جنہیں کافی time inverse کر کے یہ طریقہ سیکھا ہے یہ logical طریقہ سیکھا ہے کہ جنہا جتنی ویڈیو concise ہوگی to the point ہوگی it stays on the topic it will leave a positive impact on the minds of your clients and employers ویڈیو میں ہو نا چاہیئے ویڈیو میں بیجی basically جیسے description ہے وہی چار چیزے ہوتی ہے to begin with your introduction پھر جناب second چیز your expertise تیسری industries you have worked with fourth جو ویڈیو میں ایک چیز آتی ہے وہ آپ آخر میں بتاتے ہیں کہ you are available just like you do in description but the reason why you are recording this video آپ کا introduction آپ کے بارے میں سب کچھ بتا رہا کام کرتے آئے ہیں آپ کتے طرح سے فری لانس نگ کار رہے ہیں آپ کی کیا مہارت ہے آپ نے کیا اچیمنٹ لے لی ہیں this is all you talk about when you talk about your industries you have worked with جو کے دوسری چیز ہے in that industries what you see is آپ نے استاد کے لیے کام کیا تو وہ ایڈوکیشن انڈسٹری بن گی آپ نے کسی ڈاکٹر کے لیے کام کیا وہ ہیلتھ انڈسٹری بن گی ایوییشن کے لیے کام کیا وہ ایویونکس بن گیا ایوییشن بن گیا آپ نے کسی کے مارکٹنگ کے لیے کام کیا مارکٹنگ پی آر انڈسٹری ایسی بیتا ہشہ انڈسٹری ہیں بٹ جب آپ انڈسٹری کے بارے میں اگلوں کو بتاتے ہیں تو ایمپلائر کو ایک کمفرٹ زون ملتا ہے ایک ایمپریشن ملتا ہے کہ اس گائی اس انڈسٹری پیش پیش بیزنس لیڈ کیونکس اس کے پاس یہ ایک ایک سو انڈسٹری کا ذکر کرنا بہت منٹ تیس سیکنڈ کی اس سے زیادہ آپ نے آج جائیے گا یہ پروون بزنس ویڈیو ڈیوریشن ہے پھر لیونگ این ایمپیکٹ اون ایمپلائر ایمپلائر مائن پھر تیسی چیز جناب آپ اپنی ایکسپرٹیز کے بارے میں گرافک ڈیزائن مجھے فوٹو شاپ میں بہت مہارت ہے مجھے ایڈوب ایلسٹریٹر میں بہت مہارت ہے مجھے 3D سٹوڈیو میکس میں بہت مہارت ہے آپ اپنے سکل سیٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں آپ اپنی نیش کے مطابق جن سوفیر ٹونز میں آپ ایکسپرٹ ہیں ان کا ذکر کریں گے جیسے میں نے جیسے میں نے ڈسکرپشن میں یہ بتایا تھا ابھی بھی یہی بات اس کے دو حصے ہیں چوتھے پارٹ کے which is you are accessible I'm available when you contact me I'll get back to you within half an hour within one hour whatever the time you are comfortable with sooner the better دوستو freelance marketplace میں time ہی سب کچھ ہے it is all about timing if you are quick if you are fast میں نے چیتے کا لفظ کیا تھا چیتے کا لفظ اس لیٰ کیا چیتہ تیز ہوتا ہے لپٹتا ہے جھپکتا ہے اپنے شکار کو پکڑتا ہے اور اس کی speed جو ہے وہ associate کرتی ہے اس کے کریکٹر کے ساتھ so similarly if you want to be an effective freelancer you have to associate your دوسری بات آپ ویڈیو میں یہ میسیج دیتے ہیں which is actually something different from the description why are you recording this video کیا ضرورت پڑی کہ آپ یہ ویڈیو ریکار کرنے لگیں ایسی کون سی پریشانی آگی کہ آپ کیمرے کے سامنے کھڑے ہوگے اور آپ ایک ویڈیو ریکار کرنے پر مجبور ہوگے but if you look at the message this part is perhaps the most important because a it is the ending of the video and b it tells an employer why you are recording this video ending of the video means impact رہ جاتا ہے employer کے زین میں and why you are recording this video is because you want to promote your communication skills if I am recording this video I am convincing you with my communication skills and therefore you have come this far and you have been watching my videos because communication skills are a command is a grip is a skill which is effective communication and to convince you why you should listen to me and therefore you have been continuing watching my videos this far so same goes a message should be sent out to the employer that you aapko batana chahta hoon ke I am fluent English speaker I have got good communication skill if you give me your business we will not have English as a barrier between us because you can see I can speak well and I will not disappoint you alongside my skills which is the technical skills I got the soft skill of great communication so this is what employer wants to see in that precisely 45 seconds to 1 minute 30 seconds they want to see who you are your expertise industries you have worked with your responsiveness how quick you are if you are sent a message and most importantly why in this world you are recording this video so video is most influential tool in order to grab an attention of a potential employer jitni achhi fluent English hoi jitna accha message record and most important part do mughe malum mughe andazah is that you can use to use video for not because do it because you can't do it نہیں اچھی بات یہ ہے کہ کیمرہ بھی آپ کا سمارٹ فون بھی آپ کا اور اگر آپ کے پاس ڈی جی کیم ہے تو نتھنگ لائک ایٹ آپ کا جتنا مرضی دل چاہے ری ٹیک کیجئے جی آپ بات کرتے ہیں مثال کے طور پر ہائی مائن ایم اس ہشام بھائی ری ٹیک کر لیجئے کیا پریشانی ہے دوسرے ری ٹیک میں کم از کم آپ اپنا نام تو پورا بتائیں گے نا ہلو مائن ایم اس ہشام سرور اور میں ایک فری لینسر اور میں ری ٹیک کر لیجئے آپ ری ٹیک کرتے جائے آپ کو خود بخود اپنا کانٹنٹ یاد ہو جائے گا صرف ایک منٹ اور تیس سیکنڈ کا میکسیمم لینٹھ کی ویڈیو بنانی ہے اور اس کے بعد باقی سب فری لینسر کی ٹائن ٹائن فش